بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ جانتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ چوہا پورا چھ مہینے سوتا ہے اور چھ مہاں تک جھگتا ہے کیونکہ ایک گرمیوں کے موسم میں وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے اور جب سردیوں کا موسم آتا ہے تو تقریبا غائب ہو جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ گد بیمار ہونے پر خودکشی کر لیتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ مگر مچ اپنی زبان مو سے باہر نہیں نکال سکتا کیا آپ جانتے ہیں کہ زرافے کی گردن میں انسانی گردن کے فکرے کی تعداد اتنی ہی ہوتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ بچو آگ کے قریب جانے سے مر جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ مچھر کے دانتوں کی تعداد سنتالیس ہرگوش کے دانتوں کی تعداد ٹھائیس ہاتھی کے دانتوں کی تعداد بتیس اونٹ کے دانتوں کی تعداد چونتیس اور کتے کے دانتوں کی تعداد بتالیس ہوتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ واہ جانور جس کی آواز گونجتی نہیں وہ بتک ہے اور سائس ابھی تک اس کی وضاحت نہیں جان سکی کیا آپ جانتے ہیں کہ مینڈک اس وقت مر جاتا ہے جب وہ زبردستی مو کھولنے کی کوشش کرے کیونکہ وہ مو کھول کر سانس نہیں لے سکتا کیا آپ جانتے ہیں کہ سمندروں اور سمندروں کی گہرائیوں میں رہنے والی کچھ مچھلیاں اندھی ہوتی ہیں اور انہیں نظر نہیں آتا کیا آپ جانتے ہیں کہ گوڑا اپنے پیروں پر پورا مہینہ کھڑا رہ سکتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ مگر مچ واحد جانور ہے جو کھاتے وقت اپنے اوپری جبدے کو حرکت دیتا ہے جبکہ باقی جاندار کھانے کے دوران اپنے نچلے جبدے کو حرکت دیتے ہیں اور اوپر والے کو نہیں دیتے کیا آپ جانتے ہیں کہ سہرہ میں لومڑیوں اور جنگلی بلیاں ہمیشہ موجود رہتی ہیں چیتے اور شیر صرف دیکھنے والے ہوتے ہیں جو سہرہ میں صرف شکار کی تلاش کے علاوہ کوئی مہم جوئی نہیں کرتے کیا آپ جانتے ہیں کہ ہاتھی آدھا کلومیٹر دور سے انسان کو سنگ سکتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ واحد پرندہ جو اپنی چونج کو اوپر نیچے ہلا سکتا ہے وہ توتا ہے جبکہ باقی پرندے صرف ایک چونج ہلا سکتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ کتہ چالیس فٹ دور سے گڑی کی ٹک ٹک سن سکتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ نوزائدہ صرف وہی ہوتا ہے جو پیدائش کے وقت روتا ہے جبکہ تمام جنوروں کے نوزائدہ بچے اپنے ماں کے پیٹ سے فسل کر مکمل سکون کے ساتھ زمین پر گر جاتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ بلیاں پانی سے ڈرتی ہیں کیلئے وہ نہا نہیں پاتی اگر نہانے پر مجبور ہوں تو تشدد اور ظلم سے اور اکثر اپنے پالنے والے کو زخمی کر دیتی ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ سام اپنا سر کٹنے کے کئی دن تک زندہ رہتا ہے اگر اس کا نچلا تہائی حصہ کار دیا جائے تو وہ اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک وہ حصہ دوبارہ بڑھنا جائے کیا آپ جانتے ہیں کہ چوزہ انڈے میں سب سے کمزور جگہ تلاش کرتا ہے تاکہ اسے توڑ کر اسے باہر نکل کر زندگی حاصل کی جا سکے یہ اس کی اندرونی جبلت سے پیدا ہوتا ہے سبحان اللہ و بحمدی بے شک اللہ پاک ہے